آرائید اس وقت بیٹنگ جاری ہے ملتان سلطان کی اور ملتان سلطان آر آف تو ای ویری ڈیسن سٹارٹ با اید اوے تین آشاریہ دو آورز میں ستائیس رنز بنا چکے ہیں اور شاند مسود is looking in very good touch right now بارہ گندو پہ اندیس رنز بنایا ہے شاند نے تین چوکے وہ لگا چکے ہیں بلکہ بیک ٹو بیگ آمیر یامیند پہ انہوں نے جو ہے وہ دو چوکے لگایا ہے اور شان مسود صویرہ we know had a brilliant PSL پشلے سال اور زیرہ پاکستان ٹیم میں اپنی جگہ بھی بنانے میں کامیاب ہوئے بلکہ in fact he has just hit them for third consecutive boundary there بلکل جی very good شان مسود good to see him ہم تو خاص طور پہ کچھ ہوں گے اس وقت جو ہے وہ آمیر یامین دکھ رہے ہیں کہ آمیر یامین کو وہ کہتے ہیں نا کرکٹنگ لفظ میں کہا جاتا ہے لوٹا جا رہے ہیں رنز آمیر یامین کی بولنگ پہ but لالا شان شان مسود اب میرا خیال سے it was high time کہ شان نے perform کرنا تھا because اتنی دیر یہ جو جتنے matches ملتان سلطان نے کھیلے شان off color لگ رہے تھے آج تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس flow میں آئے ہیں دیکھیں PSL جو ہے نا یہ ایسا platform ہے جس میں players جو آتے ہیں وہ آپس اپنی forms میں آتے ہیں یا بہت سارے players پاکستان میں ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے ان کو ایک اچھا موقع ملاوا ہوتا ہے تو اسی طرح شان کیلئے بھی ہے اگر اماد وسیم ہے شان ہے یا آمیر ہے یا اور دو تین player اور ہیں تو ان کو اپنے آپ کو proof تو کرنا پڑے گا دکھانا تو پڑے گا اور شان نے کافی cricket کھیل لی ہے میرے خیال میں اور یہی ایک موقع ہے یہی ایک stage ہے کہ اپنے آپ کو perform کر کے دکھائے جس طرح last year اس کا اچھا گیا ہے اللہ کرے یہ والا سال بھی اچھا گزرے اس کا مزبا آپ سے بھی اگر میں بات کروں شان مسود افکورس پاکستان ٹیم میں انہوں نے comeback کیا اور ظاہر ہے اپنی performances کی بیس پہ کیا کاؤنٹی کرکٹ میں انہوں نے کافی رن سکور کیے اب تو یورک شائر کی کپتانی بھی وہ کرنے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے لیے جب وہ پاکستان کی کلرز میں تھے تو وہ performance ان کی نظر نہیں آئی اس طرح آپ انٹرپریٹ کریں گے شان مسود کا بہت پریشر میں ہے کیا وہ اپنے اوپر بہت زیادہ پریشر لے رہے ہیں یا کوئی تیکنیک کا مسئلہ ہے گی بھی کہ وہ کیا کیا ہے جو آپ کے پر آئی رنس رنس کرتے ہیں کئی دبا یہ ہوتا ہے اور آپ بہت رنس کرتے ہیں اور جب انٹرپریٹ میں آتے ہیں تو وہ پرفورمس نہیں ہو پاتی آہ پریکٹ میں anything can happen اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی اس کے پلیئر ہونے پہ آپ کو کوئی ڈاوٹ ہو جو بھی بندہ اتنی پرفورمس کر کے آتا ہے اور کنسسٹنٹ پرفارمسز کر کے آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کھیلنا آتا ہے کرکٹ اور وہ اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے تھوڑا سا انفورچنیٹ میں کہوں گا بیڈ لکھ کا ہی دبا ہوتی ہے اور تھوڑا سا انگلینڈ کے گینز جو مجھے لگتا ہے میں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ شان جس طرح سے اس نے اپنی گیم کو چینج کیا ہے اس کے بعد ریڈ بال کرکٹ میں وہ ٹیم میں آیا ہے اگر سٹریٹ اوئے وہ وائیڈ بال میں آتا تو وہ شاید جیسے ٹی ٹوینٹی میں کھیلا ہے وہ وائلڈ کپ میں آیا ہے تو اس نے وہ بہت زبردست کھیلا ہے وہاں پہ وہ جو تھوڑا سا ٹیسٹ میچ کا ہے ریڈ بال کا جو پریشر اس پہ آیا رہا ہے اس کی وجہ سے اس پہ ٹف ٹائم آیا اور پھر اس نے وائیڈ بال میں بھی اس کی وجہ سے سٹرگل کیا ہے اگر وائیڈ بال کی پرفارمسز شان کی دیکھیں ففٹی سیون ففٹی ایٹ کی اس کی ایوریج ہے لیسٹ ہے کے مائچز میں کنسسٹنٹلی جب بھی وہ آتا ہے دو تین چار سو وہ کر دیتا ہے آپ کے وائنڈے ٹورنمنٹ میں ہیں اور پھر ٹی ٹوینٹی پی ایس ایل میں بڑی زبردست پرفارمسز ہیں انفورچونیٹ رہا ہے تھوڑا سا ای تنک ایسا پلیئر لمبی دیر اب جتنا ایکسپیرنس ہو گیا ہے وہ آؤٹ آف فرم نہیں رہ سکتا اور ہوپولی رائٹ ٹیم میں بھی وہ کھیل رہا ہے جب ٹیم ہارنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ پہ اور زیادہ پرفارمسز کے پریشر آ جاتی ہے یہاں اس کو پشن مل گیا ٹیم جیت رہی ہے پرفارمسز ہو رہی ہے اب ہی وہ کر جائے گا تو وہ بھی میرے خال میں میچ مینر بن جائے گا ان کا آنے والے میچز میں بلکل اور بہت ضروری جب ہم اکروس ٹی فارمیٹ پرفارمسز کی بات کرتے ہیں تو ایک پلیئر کے لیے اس کو بلکل رکھنا کنٹیڈیوٹی میں رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم یہ ڈیبیٹ بار بار کرتے ہیں اور یہ بار بار سنی بھی جاتی ہے یہ ڈیبیٹ آل فارمیٹ پلیئرز یا پھر فارمیٹ ٹو فارمیٹ انڈووجیل پلیئرز اس سے ایک تو جتنا جو ٹیلنٹ ایک جیسا ایک ساتھ آیا واہ ہوتا ہے ان کو آپ کو اکومیڈیٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور پلیئر کو اپنے فارمیٹ پر فوکس کرنے کا موقع مل جاتا ہے کس طرف آپ کہتی ہیں کہ آل فارمیٹ ٹیم ہونی چاہیے پلیئرز ایک جیسے ہونے چاہیے یا پھر فارمیٹ وائز ہم پلیئرز کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جی بالکل جس طرح آپ نے بات کی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ فارمیٹ میں ڈیفرنٹ پلیئر ہونا چاہیے میرے مجھے ایسا لگتا ہے اس طرح سے جو ہے کہ آپ کے سارے پلیئرز کو کہلیں موقع بھی مل سکتا ہے اور آپ کی ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم کیونکہ مجھے زیادہ لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں جو ہے وہ آپ کو ویسے تو ساری فارمیٹ میں آپ کو ٹیم سٹرانگ چاہیے ہوئے لیکن ٹی ٹوئنٹی ایسا فارمیٹ ہے جس میں آپ کو اپنی ٹیم بہت زیادہ کہلیں کہ پاور ہیٹرز ان کی بیس پہ زیادہ سٹرانگ ٹیم بنانی پڑتی ہے تو میرے مطابق مجھے لگتا ہے کہ ہر فارمیٹ میں جو ہے وہ اگر ڈیفرنٹ ٹیم کے ساتھ جایا جائے اس طرح سب پلیئرز کے جو ہے وہ موقع بھی مل جاتا ہے کیونکہ سب کی ڈیفرنٹ گیم ہے اب جس طرح شان مسعود کی بات کی ہے کہ اب اگر ملتان سلطان کے حوالے سے شان مسعود کی بات کی جائے تو جس طرح ان کی پوری ٹیم میں ہر بیٹر آلماس جو ہے وہ پرفارم کرتا چلا آ رہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا میٹ جو ہے وہ شان مسعود کو پرفارم کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ اچھے بیٹر ہیں مجھے ان کا میں اس بات پہ مسعود کی بات کو بلکل سیکنڈ کروں گی کہ مجھے ان کو دیکھ کے جب میں ان کی بیٹنگ دیکھتی ہوں کہ تھوڑا سا مجھے اللکی ضرور لگتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے وہ لکھ جو ہے وہ سم ٹائم ان کا ساتھ نہیں دیتی کہ کبھی سم ٹائم کسی ایسی بال پر آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ دوسرا بیٹر آگے اسی بال پر چھکا مار دیتا ہے تو سم ٹائم مجھے تھوڑا سا ان کا یہ لگتا ہے کہ اپنی ان کی لکھ تھوڑی سی وہ کم ہے لیکن بہت اچھے پلئیر ہیں ماشاء اللہ پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ میچیز کھیلے ہیں جتوائے بھی ہیں تو میری دعائیں ان کے ساتھ آجی بالکل شان مسعود کیا آپ تعریف بھی کر رہی تھی اور شان مسعود نے ابھی ایک پانڈری بھی لگا دیا یہ ریچ تھرٹی ناؤ آف سکسٹین سو آئی ٹھنگ وہ جو پلیٹفورم عرم جس کی بات کرنی تھی کہ شان مسعود کو آج رن سکور کرنے چاہیے وہ پلیٹفورم ان کے پاس آویلیبل ہے جس میں پانچ چوکے شامل تھے اور لانا کراچی کنگ زائر ہے آج محمد عامر نہیں ہے وہ جو کچھ محمد عامر کے حوالے سے آف تا فیلڈ بات ہو رہی تھی جو کچھ ہو رہا تھا ان کے جیسٹرز یہ وہ ان کی کمی زائر ہے عماد وسیم اور کراچی کنگز آج محسوس کرے گی اور ان کی جگہ ایک ینگ پلیئر کو جو ہے وہ لائیا گیا ہے لانا عماد کی پرفورمنس پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا رنز بھی کر رہا ہے اور بولنگ بھی اس کی چل رہی ہے ہمارے ہم ویسے بھی پی ایس ایل کی کار کردگی کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ٹیم میں ڈرافٹن ہونے کے حوالے سے بلکہ ہمارے ہمارے ہم تو پی ایس ایل کی کار کردگی پہ ٹیس کھلا دیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے دو سالوں میں یہ ہوتے ہوئے تو لالا عماد وسیم کیا نظر جمع سکتا ہے اس وقت پاکستان ٹیم میں واپسی کے حوالے سے بکوز دوسری جانب نواز پرفارم کرتا وہ بلکل نظر نہیں آرہا ہے کیسا دیکھتے ہیں آپ عماد کا امیجیٹ فیوچر دیکھیں عماد جس طرح میں نے پہلے کہا یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اسے آپ کمپیکٹ کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے آپ اچھی اچھی پرفارمسز کرو اور عماد وسیم کی پرفارمسز سے لگ رہا ہے پینٹنگ میں بھی کر رہا ہے وہ بالنگ میں بھی کر رہا ہے تو اور کیا چاہیے اور اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں خاموشی سے اپنی کرکٹ کھیلتے رہیں جب تک آپ نے اگر پاکستان سے کھیل رہے ہیں خاموش رہے ہیں اپنی کرکٹ پہ فوکس کریں گھر جائیں فیملی کے ساتھ انجوئے کریں اور بس یہی یہی ہے اور کیا ہوتا ہے پرپیشل کرکٹرز کا کیا کام ہے یہی کام ہے ان کا حالا کہتے ہیں خاموش رہے ہیں اور کرکٹ پہ فوکس کریں برکل میرے خیال سے جو آپ کی بیٹ آپ کا بیٹ یا آپ کی بولنگ جتنی آواز نکال سکتے ہیں اتنی آپ بول کر یا بتاتے نہیں فباد عالم عبروں کے سامنے کتنی اچھی ایکزامبل ہے so true so true ویسے واقعی اپنا mind your own business کی انتہا ہے وہ میراج پہ ہے وہ آدمی میں سے سیریسلی جتنا بھی ظلم کر رہو بولتا ہی نہیں ہے کچھ یا روز بہرحال جی تو چور پہ نظر ڈال سکتے ہیں اس وقت ہم ملتان سلطان ہے سکورڈ 43 رنز پانچوہ آور اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں رزوان اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں 12 رنز پہ اور شان مسود is بیٹنگ on 31 آکف جاوید انا میریانی جی بلکل اور اب جو ہے میرا خیال سے کراچی کنگ سے کیونکہ محمد آمیر نہیں ہیں اس وقت نہیں کیل رہے ہیں آکف جاوید کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی مذبہ آپ کو لگتا ہے کہ he should be the strike bowler for کراچی کنگز نا ظاہر ہے جی سارے بالرز پہ آئے گی میرا خیال میں responsibility ہے اسپیشلی آکف پہ بہت زیادہ آئے گی نئے بال کے ساتھ but ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ وہی غلطی کراچی نے بھی کی ہے جو کل کوئیٹا نے کی ہے کہ ملتان کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو میچ لوز کیا ہے وہ چیز کرتے ہوئے لوز کیا ہے ملتان کی ایسی ٹیم ہے جس میچ میں بھی بہلے بیٹنگ کر رہی ہے وہ دو سو کا فگر لگا رہی ہے اب جب ایٹی پلس کا فگر لگ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ آلماس پہلی انگ میں ہی میچ سے باہر ہو جاتے ہیں تو میرا یہ خیال تھا کہ کراچی اگر پہلے بیٹنگ کرتی تو دے بوڈ ایو بیٹر چانس بیٹر چانس بیٹر چانس بیٹر چانس بڑا مشکل ایک ڈیسیجن ہے آؤٹ آف دو باکس جو بھی کپتان یہاں پہ وہ ایک آؤٹسائیڈ چانس جو ڈیو کا جوک افیٹ کر بھی نہیں رہا جتنے میچز اگر آپ دیکھیں پی ایس ایل میں ابھی تک بھی پہلے کھیلتے ہوئی ٹیمیں جیت رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم بزید ہیں کہ نہیں ہم نے پہلے بولنگ کرنی ہے یہ کچھ تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہے اور دوسری جو امپورٹنٹ چیزات کے میچ میں ہیں اس ٹیم کے اگرس کراچی کو جو مشکل ہوگی وہ بیسیکلی اماد کی بولنگ ہے جو کہ جو لیفٹ ہنڈر ہیں پورے بیٹنگ آرڈر میں ملتان کے وہ ایک تھریٹ ہیں اور وہ اماد کے اوور جو چار ہیں ان کو بہت اچھا جو ہے وہ جوٹلائز کریں گے اور اٹیک کریں گے ان پہ پریویس میچز میں اماد وسیم کے چار اور بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں کراچی کے لیے تو ایک آمیر نہیں ہے اوپر سے اماد کے اوور بھی اس طرح شاید افیکٹیو نہ ہو جیسے پچھلے میچوں میں تھے تو یہ ایک ڈبل چیلنج ہے کراچی کے لیے اماد وسیم نے ابھی تک اوور نئے بال سے اوور نہیں کیا ابھی کروایا جی پہلے اوور میں لالا نو رنز دی ہے اماد وسیم نے ایک بانڈری آئی تھی اور باقی رنز بنے ایک اوور کرا چکے ہیں وہ بائی دوئے محمد عمر بولنگ کرنے جو ہے وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی جی رزوان اور چلنج جی ان کے دو رنز دو بالوں پہ جو ہے وہ یہاں پر ان کو پڑ گئے ہیں ابھی فلال